بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجی چینل کے طرف سے آج میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور آپ دوستوں سے شیئر کروں گا اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لہسن بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں ستر سے سو مرتبہ تک استغفار کرتے تھے استغفراللہ پڑھتے تھے اور آپ پچاس سے زیادہ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں پچاس سے اوپر سو تک دن میں کتنی بار پڑھنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے لیکن اگر سو مرتبہ یا پچاس مرتبہ سے اوپر پڑھیں تو یہ سنت بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں ستر سے سو مرتبہ یا ستر یا سو مرتبہ پڑھ لیا کریں اگر پچاس مرتبہ بھی کریں تو کافی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تیس مرتبہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے اور یہ بھی پڑھا کرتے تھے یہ بھی آپ پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ ایک دن میں تیس مرتبہ ضرور اس کو پڑھا کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ گلو گلزار ہوگی تھی اس ٹائم انہوں نے پڑھا تھا حسبن اللہ و نعم الوکیل تو اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ تینتیس مرتبہ کم سے کم آپ دن میں پڑھیں کتیس مرتبہ یا تینتیس مرتبہ حسبن اللہ و نعم الوکیل صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو پڑھتے جامعہ ترمیزی میں ہے بیس سے بائیس مرتبہ یہ عمل جو میں نے آج آپ کو بتائے امید ہے کہ آپ دوستوں کو سمجھائی ہوگی آگے آپ نے ان تمام ویڈیو کو جو میں اپلوڈ کرتا ہوں شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ پہنچ سکیں اور وہ بھی سیکھ سکیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ